اسلام علیکم دوستو نواب و زفر کی حویلی پر دودھ بیچنے والا کیسے پاکستان کا وزیراعظم بنا تقریباً ایک صدی قبل یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا چار بین بائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا پورا گاؤں انپار مگر اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا لہٰذا یہ ڈیڑھ میل دور دوسرے گاؤں میں پڑھنے جاتا تھا داستہ میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑھتا تھا چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ آٹھ میل دور دوسرے گاؤں میں تلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا اس نے میڈل کا امتیان امتیازی نمروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا مزید تلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آیا یہاں اس نے سنٹرل مارڈ سکول میں داخلہ لے لیا اس کا گاؤں شہر سے تیرہ کلیمیٹر دور تھا غریب ہونے کی وجہ سے اپنی تلیم جاری رکھنا مشکل تھی مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے ان حالات کے مقابلے کرنے کی ٹھانی اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا وہ اپنی تلیم جاری رکھے گا چنانچہ وہ صبح موہ دیرے آزان سے پہلے اٹھتا مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا ڈرام کو ریڑے پر لاد کر شہر پنچاتا شہر میں وہ اپنی نواب مزفر کر باعث کی حویلی اور کچھ دکانوں کو دودھ فروخت کرتا مستج میں جا کر کپڑے بدلتا اور سکول چلا جاتا کالج کی زمانتہ کو اسی طرح دودھ بھیجتا رہا اپنی تلیم حاصل کرتا رہا اس نے غربت کے باوجود کپی دودھ میں پانے نہیں ملایا بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے سکول کے لئے عبور بہت ضروری تھے جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیس جمع کر کے اپنے لئے جوتے خریدے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا اور وہ جلدی گرس جاتے چنانچہ وہ گاؤں سے والدہ کی دیسی جوتے پہن کر آتا اور شہر میں یہاں دودھ کا برطن رکھتا اور وہاں اپنے بوٹ کپڑے لپیٹ کا رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کے سکول چلا جاتا والد سارا دن بیٹا ساری رات دنگے پاؤں پھرتا انیس سو پینتیس میں اس نے میٹرک میں نمائے پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کاری ریلیوی روڑ لور میں داخلہ لے لیا اور وہ اپنی تعلیم کے اخراجات پوری کرنے کے لیے کام سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کار دیتا اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کیا فسٹ آر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہنا لازمی تھا چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر ازل دل لگا دی جاتی اس معاملے کا علم استاذہ کو ہوا تو انہوں نے ذہین طالب کی مدد کی نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا انیس سو انتالیس میں اس نے بھی ایک آئرم کا آئرم کیا یہ اپنے لاکہ میں وائد کو جویت تھا یہ نجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سرنجام نہیں دیا جا سکتا کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھاک محنت اور اردو لازمی انصر ہے معاشی دباؤ کے تحت بھی ایک کے بعد اس نے باٹا پورا کمپنی میں کلارک کی نوکری کر لی جونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون بڑھنا تھا لہذا کچھ عرصہ بعد کلارک چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنا لگا اور انیس سو چھتالیس میں ایل ایل بی کا امیدان پاس کر لیا انیس سو پچاس سے مقاعدہ پرجیکٹ شروع کر دی اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بودھ سوار تھا اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قیم کیے اور جذبے کے تحت انیس سو پینٹ میں مغروی پاکستانی سمبلی کا الیکشن لڑا کر کمیاب ہوا بیپل پارٹی کے روٹی کپڑے مکان لارے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا انیس سو ستر میں بیپل پارٹی کے تحت ایم این نے متخب ہوا اور نواب مظفر قلبائز کے پائی کے ان کے گھر یہ دودھ بیچتا کرتا تھا شکست دے دی انیس سو کتر میں ظرفکار علی پوٹو کو پہلی بنیا وزیرہ خوراک اور پسندیدہ علاقہ جات بنا انیس سو بھتر کو پاکستان میں سب سے بڑے صوبہ و سب یہاں کو وزیراعظم بنا اور وزارت آلہ کے دوران عطیفہ دے کر اکنسال کینگ کر دی انیس سو ستر میں وفاتی وزیر بلتیات ودعی مقرر کیا گیا اور سپیکر قومی اسمبلی بنا اور چار سال تک آئر نیشنل اسلامی یونیورسٹری کا ریکارڈ دیا ایک محفلس ہوا کلاش انپڑ کسان کا بیٹا جس نے کمیابی کا ایک لمبہ اور کٹن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر پاکستان کا وزیراعظم بنا یہ پاکستان کا منفرد وزیراعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں الیکشن کمیشن میں قرائے کے مکان میں رہا جس کی دروازے پر کوئی دریان نہ تھا جس کا جنازہ اس کے قرائے کے گھر سے اٹھا جو لورز گھوست سے دور رہا جس کی بیوی اس کے وزارت عظمی کے دران رکشوں اور ویگنوں میں تکے کھاتی تھی آپ 23 جون 23 کو اس دارے فانی سے رخصت ہوئے ان کے ہم سے رخصت ہوئے جو 14 سال ہو گئے تھے لیکن میں سنگتا ہوں کہ طریق ایسے فرات کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کو منٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ